عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ذرا بولیے گا سبحان اللہ ارے ماشاءاللہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتوہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا علماء اکرام کی دعائیں چاہوں گا مفتی صدام صاحب قبلہ بیٹے ہوئے ہیں عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتوہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا اور جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور سے شاہ میرا میں آئے ہوئے کہ جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں عجیب قبر میں سوٹے پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا عجیب قبر میں سوٹے پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہیلوں کی کب سمجھ میں آئے گا ہائی حضرات وقت بہت کم ہے ہمارے لیے بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی تین و خال کے نہایتی شہدی اور مدانت کے ساتھ میں نبی کی نات عدب کے ساتھ میں خوشو اور خضو کے ساتھ پیش کرنے والی ذات جن کو دنیا شاہن شاہ ترنم جان نغمغی حضرت آزم رضا تحسینی پریلی شریف کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہیں آئیے ان کا ویلکم سواگتن کیجئے نعرہ میں لگاؤں گا جواب آپ کو دینا ہے لیکن لگنا چاہیے کہ حضور شاہ میرا کے عاشق بہتے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں کا اٹھا کر کے نعرے تکبیل پاشا اللہ ابھی آدھے لوگ اٹھائے ہیں آدھے لوگ بھی بچے ہوئے ہیں ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن یاد رکھیں آپ جن کے عرص میں آئے ہیں سرکار شاہ میرا دیکھ رہے ہیں اس لئے ان کو گواہ بنائیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عرصہ شاہ میرا فیضان شاہ میرا ہماری طاقت ہماری حمد ہماری طاقت ہماری حمد ہم تو کچھ دیر ہس بھی لیتے ہیں وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے جسم ہندوستان میں ہے لیکن دل محمد کے پاس رہتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ و مولانا محمد و سیدتنا فاتبہ و سیدتنا زیدہ و سیدنا خسند و سیدنا خسند و سیدتنا مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ و مولانا محمد سبحان اللہ میں پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں مل کر کے پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ و مولانا محمد سبحان اللہ سلام نوبر دور دور سلام نوبر دور دور سلام نوبر دور دور سلام ابھی الحمدللہ حضور سید جامی اشرف اشرفیو الدیلانی کے ساتھ میرا بنگلہ دیش کا دورہ ہوا تو وہاں پر سب بنگالی ہے وہاں پر میں نے یہ کلام پیش کیا تھا تو میں وہاں کا اندازہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس انداز میں لوگ سن رہے تھے لیکن آپ بھی نبی کے عاشق ہیں نا ریاقہ کی تاریخ تو کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے نا تو ذرا مل کر کے پورا مجمع کہہ دیجے سبحان اللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ نوبر دور دور سلام نوبر دور دور سلام نوبر دور دور سلام نوبر دور دور سلام اللہ بلو بردور دور سلام نوبر دور دو